مصطفیٰ بھائی لہور میں آئے ہیں تحر القادری صاحب سے بھی ملاقات ہے کیا سمجھتے ہیں یہ ملاقات جو ہے سیاسی نویت کی ہوگی یا اس کے اندر آپ جو ہے کیا آپ کے اگراز و مقاصد ہیں دیکھیں ایک لہور میں آج ایک بار لہور ہائی کڈ بار جو ہے اس کا ایک پروگرام ہے اس میں میری شرکت ہے اور پھر تحر القادری صاحب سے ایک ملاقات دیو ہے اور اگراز و مقاصد کچھ نہیں پاکستان اس کے لوگ اور کیا اچھا کر سکتے ہیں ان کے لیے یہ اور دوسری یہ کہ ایک میٹنگ ہونی ہے ہماری اب میٹنگ کے بعد ہی میں اس کو بات کر پاؤں گا کہ سیاسی حالات اور جو بھی ایڈمیسٹریٹیو ملک کے معاملات ہیں جو کچھ چلنا ہے سارا پھر یہ جو سان ہے موڈل ٹاؤن کے حوالے سے جو ریپورٹس آئی ہیں ساری چیزیں اس پر ہمارا ایک موقف ہے کہ جو بھی شودہ ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے بہت ظلم ہوا ہے اور جہاں جہاں ظلم جس پاکستانی کے ساتھ ہوگا باقی سے زمین پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی اور ظالم کے خلاف کھڑی ہوگی اچھا مصطفیٰ بھائی دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات جو ہیں وہ سر پر ہیں اور بعض سے اصدان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتخابات وقت پر ہوتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دے رہے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں بہت لیکن جمہوری پروسس چلنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ نہیں انتخابات ہونے چاہیے اور انتخابات آج جو ملکی کنڈیشن ہو گئی تمام چیزیں سٹیکننٹ ہو گئی ہیں تمام کاروبارے جو حکومت ہے وہ بلکل رخصہ گیا ہے اور گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس لیے کہ تمام جو حکومتی مشینری ہے یا وزراء ہیں وہ تو صرف اپنی پارٹی اور اس کی لیڈرشپ کو بچانے میں اور اس کی کیسز کو ڈیل کرنے میں تمام ان کا ٹائم گزرتا ہے اور گزر رہا ہے تو جو لوگوں کو چلانے والے جو ادارے ہیں لوگوں کیلئے فکر اور سوچ رکھنے والے جو بھی ڈپارٹمنٹس سارے ہیں وہ تو خود ہی خود چل رہے ہیں پھر یہ کہ فورن پالیسی ملک کے اندر کوئی نہیں ہے ہمارے معاشی ہماری بدحالی آپ کے سامنے ہیں جو ہماری ہماری کرنسی کا حال ہے ہماری ایکسپورٹ کا حال ہے جو ہمارے پورا ایک بہران آیا ہے وہ سیاسی معاشی دونوں طرح طرح سے ملک میں بیسک نیسیٹیز آف لائف جو ہیں وہ بلکل غائب سی ہو گئی ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے اوپر چیزیں بہت دیر تک یہ ملک متعمل نہیں ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں کو اور کوئی نہ کوئی فیصلہ ملک کے سیاستدانوں کو کرنا پڑے گا مصطفیٰ بھی آخر میں آپ سے یہ بوچھوں گا کہ کراچی کے اندر پیپلز پارٹی بھی ہے مسلم لکنون بھی ہے ایم کیو ایم بھی ہے جماعت اسلامی بھی ہے دیگر جماعتیں بھی ہیں آپ کس جماعت کی جانب رخ کریں گے اگر اتحاد کا یا کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا اتحاد کسی پارٹکسٹ ہو سکتا ہے نہیں پی ایس پی نے پہلے ایک فرنڈمنٹل ڈیسیجن کر رکھا ہے کہ ہم انتخابات سے پہلے کوئی ہمارا کسی سے کوئی الائنس نہیں ہوگا ہم انتخابات الیکشنز جو اپنے ایجنڈے پہ اپنے منشور پہ اپنے سیمبل پہ ڈالفن کے نشان پر ہم لڑیں گے اور پھر جس کو لوگ جن بھی پارٹیز کو منڈڈ دیتے ہیں وہ پھر بات کی بات ہے پوسٹ الیکشن الائنس تو ہو سکتے ہیں لیکن پری الیکشن الائنس ہمارے پیس پی نہیں کرے گی آخر میں یہ پوچھوں گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اپنی مدد پوری کرنے چاہیے ہیں کہ بعض سیصدان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو ختم موجند جائیے اور اس پانامان لیکس کے بعد حکومت کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ حکومت جائی رہے دیکھیں جمہوریت کو اپنی مدد پوری کرنے چاہیے حکومتیں تو آتی جاتی ہیں جمہوریت کو اپنی مدد پوری بھی کرنے چاہیے اور اگلی بھی جو ہے وہ کنٹینویشن کرنے چاہیے حکومت تو آتی جاتی رہتی ہے جمہوریت رہنے چاہیے اور دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر کئی کئی ایک ٹینیور میں کئی کئی الیکشنز ہو جاتے ہیں اور کئی کئی وزیراعظم چلے جاتے ہیں تو حکومت وزیراعظم یہ تو آنے جانے والی چیز کا نام ہے جمہوریت مسلسل رہنے چاہیے اور جمہوریت اللہ کا شکر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس جس ڈگر پہ آج اس وقت ملک ہے تو یہاں